حالات و واقعات کی ایک جلک بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر و شرک کی اس وادی میں جنم لینے والے تھے اس گھر میں کہ جہاں باپ خود بہت تراشتا تھا اور ان میں رنگ بھرتا تھا اور پھر انہیں جو ہے وہ سیل کرتا تھا بیچتا تھا کہ یہ مشکل کشاہ ہے یہ حاجت رواہ ہے یہ بیٹے دیتا ہے یہ بیٹیاں دیتا ہے یہ عزتیں دیتا ہے یہ خوشیاں دیتا ہے یہ تندرستیاں دیتا ہے کاسم ادرا ایکو والے بٹنوں کٹا تربلیگ کرنا اللہ نے بھی کٹا اچھا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے حالات کو ایک سبق بنا کے پیش کیا کہ جو اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ ذات صفات عبادات میں دوسروں کو اس کا شریک بھی مانتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ دعوت توہید کے لیے جب آپ کو اللہ کی پہچان ہو جائے رسول اللہ کی پہچان ہو جائے دین اسلام کی پہچان ہو جائے تو پھر آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کو آپ اللہ تعالی کی توہید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے چاہے وہ کسی بھی شعبہ آئے زندگی سے تعلق رکھتا ہے جب اسے مسئلہ سمجھ آ جائے تو پھر اس مسئلے کو دوسروں کے سامنے بیان کریں اگر وہ اس مسئلے کو بیان نہیں کرتا تو اگر وہ اپنے سامنے شرک ہوتا دیکھتا ہے اور اس کی مضمت نہیں کرتا اس کا رد نہیں کرتا اور اللہ کی وحدانیت کو بیان نہیں کرتا تو اس نے نہیں کیا تب بھی یہ اتنا ہی غناغار ہے جتنا وہ مشرق ہے کیونکہ یہ سب کے ذمہ ہے سنیے گا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کی گفتگو کا ایک حصہ یہاں بیان کیا ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَا اور جب کہا عِبْرَاهِيمِ نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے اِنَّنِي بے شک مَنْ بَرَاهُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ میں نفرت کرتا ہوں میرے ابا اور میری قوم کے لوگوں ان مورتیوں کی اور آپ کی اس عبادت کی جو آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی کر رہے ہیں میں ان سے نفرت کرتا دیکھو باہر کی تمام لڑائیاں بندہ لڑ لیتا ہے لیکن جس گھر میں وہ رہ رہا ہے وہاں پر دعوتِ حق اور کلمہِ حق کو کہنا اور باپ کے سامنے کہنا باپ کے بعد برادری ہوتی ہے ماں باپ کے بعد گھر سے نکل کے باہر برادری ہے نا جس کا مان ہوتا ہے تو یہاں برادری بھی سامنے تو اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی برادری سے بھی کہا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہونا مجھے ان سے نفرت ہے میں ان سے بری ہوں میں بزار ہوں تنگ ہوں نفرت ہے مجھے ان سے تمہارے اس کام سے مجھے نفرت ہے ان کے اس فیل سے مجھے نفرت ہے یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ مشرق اور مشرقینِ مکہ اور ان سے پہلے کے مشرق اور ان کے بعد کے جو ہیں یہ پتھر کی محض مورتی کو نہیں پوچھتے تھے یہ میں کئی بار اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ مٹی کی اس بنائی ہوئی مورتی یا لکڑی کی بنائی ہوئی مورتی یا پتھر کو جو ہے تراش کے بنائی ہوئی مورتی کو محض نہیں پوچھتے تھے بلکہ جس کی وہ مورتی بنائی جاتی تھی اس شخصیت کی پوچھا کرتے تھے مورتی ویسے پتھر کے اوپر یوں نشان لگا کے تو وہ پاغل تو نہیں تھے سمجھا رہی ہے پتھر کو پوچھنا اگر مراد ہوتا تو بڑے بڑے قیمتی پتھر ہیں زمرد پوچھتے یاکوت پوچھا جاتا مرجان کو پوچھتے اکیق کو پوچھتے ذرکون کو پوچھتے لیکن وہ پتھر کی پوچھا نہیں کرتے وہ مصور تھے اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کی تصویریں ان مورتیوں میں وہ بناتے تھے آج تھوڑا سا انقلابی زمانہ ہے پکچرز کا زمانہ ہے اب تصویریں بن جاتی ہیں بعض تخیلاتی تصویریں ہیں لیکن وہ تخیلاتی تصویریں بھی اتنی فیموس ہو چکی ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ یہ غوث پاک کی تصویر ہے تو اس طرح کی پورے پاکستان میں اسی شکل کی آپ کو وہ تصویریں ملیں گی یہ غوث العظم کی یہ فلان بزرگ کی ہیں یہ باب بلے شاہ کی ہیں یہ فلان کی یہ فلان کی اب لوگ وہ تصویریں لگا لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں اس وقت وہ تصویریں ہوتی نہیں تھیں تو وہ ان پتھر کی بنائی اور مٹیوں کی گڑی ہوئی مورتیوں کو رکھتے تھے جس طرح ان کے نام بھی حدیث میں آتے ہیں لات منات عزا فقیرنی یہ فقیرنی تھی مکہ کی عزا ٹھیک ہے حبل حبل یہ اصل میں تھا حابیل حابیل کا بوت تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا تو یہ حابیل سے بگڑتا بگڑتا یہ حبل ہو گیا ٹھیک ہے ابراہیم کی مورتی تھی مکہ میں اسماعیل کی مورتی تھی مکہ میں اور اس طرح دیگر جو ہیں وہ بزرگوں کی مورتیاں بناتے تھے اور ان مورتیوں کو بھی وہ مختار کل نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک اللہ شریکن ہوا لکا تملکو ہوا مالک یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں لیکن یہ تیرے لادلے ہیں تیرے اپنے ہیں تیرے پیارے ہیں حقیقت میں انہیں ان کو اختیار دے رکھا تو وہ مشرک ہے آج یہ سب کچھ اگر کوئی کر لے تو وہ مومن ہے وہ کر لیں تو وہ مشرک ہے عجیب جو ہے وہ گنگا الٹی نہیں بہ گئی انہیں اگر ان کسی بھی اس مورتی سے اگر کسی نے خوشی مانگ لی تو وہ مشرک ہے مشرک ہے ابو جائل مشرکین کا سردار ہے حالانکہ ستر حاج کی ہے اس نے حاجیوں کو ستو گول کے پلانے والا بیت اللہ کی تعمیر کروانے والا وہ خود ہے اور اس تعمیر کے وقت جو جو اپیل اس نے کی ہے آج کا مول بھی بھی اپیل نہیں کرتا اس نے کہا مکہ والو یہ اللہ کا گھر ہے اس میں حرام کا پیسہ نہ دینا حرام کی ایک پائی نہ دینا یہ اللہ کا گھر ہے اس میں حلال کا پیسہ دینا شراب جوا زنا ان چیزوں کا پیسہ نہ دینا آج بھی مولوی کرتا ہے اس طرح پی اسے پتا ہے اگر میں نے یہ قید لگائی کوش ہوئی نہیں لبنا میں ہے کہ نہیں تو ایسا بندہ مشرک اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ یونس میں میرا نبی ان سے پوچھ رزق کون دیتا ہے زمین و آسمان سے یہ کہیں گے اللہ دیتا ہے انہیں پوچھ تمہارے وجود کا مالے کون ہے یہ کہیں گے اللہ ہے وہ اللہ کو تو مانتے تھے پھر بھی مشرک تھے کیوں کہ وہ اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا کے انہیں سامنے رکھ کے ٹھیک ہے پھر ان سے اپنی چھوٹی موٹی مشکلات میں ان سے مدد مانگتے تھے آپ انڈیا میں یا پاکستان میں جتنے ہندو ہیں ہندو درم کے لوگوں سے پوچھیں ایک مورتی دکھائیں یہ کس کی مورتی ہے ہمیں تو نہیں پتا ہمارے لیے تو وہ سارے بوتتے ہیں ملتے جلتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتائیں گے یہ ہنومان کی ہے یہ کرشن بگوان کی ہے یہ کالی ماتا کی ہے یہ فلان دیوتا کی ہے انہیں سب کا پتہ ہے کیونکہ وہ ان کی پوجہ کرتے ہیں انہیں ان کی شناخت ہے وہ سمجھا رہی ہے بات کرتے ہیں قَالَ عِبْرَاهِيمُ الْعَبِي وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ابباجان میری قوم والو میں تمہارے اس طرز عبادت سے نفرت کرتا ہوں میں نہیں اسے مانتا صرف مانتا نہیں ہوں براؤں میں بزار ہوں نفرت ہے مجھے تانگ ہوں میں میرا دل روتا ہے کہ تمہیں ان لکڑیوں ان پتھروں ان مٹیوں اور ان کے سامنے جھکتا دیکھتا ہوں نا میرا دل روتا ہے اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي میں محبت کس سے کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا میں محبت کس سے کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا فَإِنَّهُ سَيَحْدِينَ جی جی ضرور وہ مجھے قائم رکھے گا اس سی دیرہ پہ وہ مجھے قائم رکھے سیہ دین کا سین جو ہے یہ سین تاقید کے لیے ہے استقبال کے لیے نہیں ہے سیہ دین ہدایت پر مجھے مضبوط رکھے گا میرا رب اللہ فرمتا جعلہا کالمتاں باقیتاں چھوڑ گیا عبراہیم کلمہ توحید کو باقی چھوڑ گیا اپنی اولاد میں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ آتے رہیں اس کلمہ ہے حق کو بیان کرتے رہیں اس کا پرچار کرتے رہیں وہ کلمہ ہے حق کیا ہے لا الہ الا اللہ اوہ کائنات کے لوگوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں مسجود کوئی نہیں عبادت کے لائے کوئی نہیں یہ تینوں لفظ عربی کے ہیں عبادت کے لائے عبادت بھی عربی معبود کوئی نہیں معبود بھی عربی مسجود کوئی نہیں مسجود بھی عربی آسان لفظوں میں اگر معنی کیا جائے تو لا الہ اللہ کے سوا کوئی بیٹے نہیں دینے والا کوئی بیٹیاں نہیں دینے والا کوئی عزتیں نہیں دینے والا کوئی خوشیاں نہیں دینے والا کوئی خالی جولیاں نہیں برنے والا کوئی مشکل کشائیاں نہیں کرنے والا کوئی حاجت روایاں نہیں کرنے والا کوئی میاں مجھے عزت نہیں دینے والا سب کچھ کرنے والا الا اللہ اکیلا اللہ یہ ہے وہ کلمہ حق جسے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں چھوڑ دی ٹھیک ہے انبیاء آتے گئے اسی کلمہ حق کو بیان کرتے گئے علماء آتے گئے اسی کلمہ حق کو بیان کرتے گئے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی اولاد میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی بنایا گیا رسول بنایا گیا نبی الانبیاء جی یا نبی الانبیاء امام الانبیاء جی امام الرسول بنایا گیا اور ساری کائنات کے لیے بنایا گیا آپ نے اعلان کیا یا یوہناس انہی رسول اللہ اللہ علیکم جمعیہ اوے لوگو میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اللہ کا نمائندہ ہوں پیغامبر ہوں پیغامبر بنا کر بھیجا گیا ہوں میں قصد ہوں اللہ کا اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں وہ پیغام کیا ہے کہ لا الہ اللہ 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 کا تب بل متا تو ہا اولائے و آباہم ان کے ان لوگوں کے ان مشرقوں کے اور جنہوں نے میں اللہ کو چھوڑ کر زندوں اور مرے ہوئوں سے مددیں مانگیں شرق ہے کیا اللہ کی ذات صفات عبادات میں کسی کو شریک کرنا چاہے وہ نبی ہے ولی ہے علی ہے غوث ہے کتب ہے مولوی ہے عالم ہے پیر ہے فقیر ہے ملہ ہے کوئی بھی ہے اللہ کی ذات صفات عبادات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرق ہے اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ اللہ کی صفات عربک میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں پنجابی میں بھی ہر زبان میں دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ساری زبانوں میں اللہ کی صفات ہیں پتر دے وانا اللہ صفت ہے نا اللہ کی ہے خوشیاں دینے والا عزتیں دینے والا کامیابیاں دینے والا کامرانیاں دینے والا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے لیکن وہ بد نصیبی اور بد بختی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے مچھڑا لیاں کولو پہ جاندہ ہے منکیاں لیاں کولو پہ مانگدہ ہے جلیبیاں لیاں کولو پہ مانگدہ ہے کاموالی سرکار کولو پہ مانگدہ ہے بلیان علی سرکار کو لپیا منگ دا ہے پیر چمی شاہ کو لپیا منگ دا ہے مائی تھری کو لپیا منگ دا ہے فلانی سرکار تھے فلانی سرکار کو لپیا منگ دا ہے جنہاں گل جڑے سادھے جو اللہ کے ولی تھے نا ولی میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہے ان کے نام بھی تو دیکھیں نا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے لیکن ولی جاہل نہیں ہوتا وہ اللہ کے قرآن کا دائی ہوتا ہے وہ درس دیتا ہے لوگوں کو قرآن کا وہ بکھری اور مجبور انسانیت کو اللہ کا تعارف کرواتا در در سے سر اٹھا کے اللہ کے در پہ جھکواتا ولی کا تو یہ کام ہے وہ متبع سنت ہوتا ہے نا ولی کی اپنی شریعت تو نہیں ہوتی وہ متبع سنت ہوتا ہے موین الدین اجمیری رحمت اللہ مجدد الافثانی رحمت اللہ سلطان بہو رحمت اللہ علی حجویری یہ سید علی حجویری رحمت اللہ یہ عالم تھے اللہ کے ولی تھے عالم تھے سید نیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ یہ اللہ کے ولی تھے اور عالم تھے لوگوں کو قرآن کا درس دیا کرتے تھے تظر دے علی ذرکار آپ تو لائے رہے ہیں ہیں کہ نہیں یہ ذرکار ہیں آئے دن میڈیا نے پکڑا ہوتا ہے کبھی کوئی کسی بچی کی عصمت لوٹ جاتا ہے کبھی کوئی کسی کا مال لوٹ جاتا ہے کبھی کوئی کسی کو لوٹ جاتا ہے اور اگر پکڑنے پہ ان سے پوچھا جائے کلمہ سنا دو گھر دا پہلا راو اللہ دا دو جاؤ دے رسول دا با آگے کوش بھی نہیں ہندہ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم ان بحروپیوں کا تعقب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مرتے دم تک انشاءاللہ ہم ان کا پردہ جو ہے ان کے چہروں سے نکاب ہٹاتے ہیں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں جہاں تم جا جا کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے ماتھے ٹیک ٹیک کے ان زندوں اور مردوں کے سامنے ان سے مانگتے ہو خدارہ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو ان سے مت مانگو یہ کچھ دینے والے نہیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے جو دیتا ہے خود لیتا جو سلاتا ہے خود سوتا نہیں ہے یہاں تو بھئی ہر چیز الگ الگ ہے مالدار تگڑا سیاسی اور اچھا چندہ دینے والا اس کا مہمان خانہ لیدہ ہوتا ہے عام بندیاں دے ٹارے لیدہ حضرت کی چار پائی پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا مرشدی کولی الاغ چھابہ الاغ پلیٹ الاغ لکھیا ہوں دا ہے کہ حضرت مسلمانوں کے برتن استعمال نہیں کرتے ہر چیز الاغ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے آپ ہاں درس دینے کے لیے واز کرنے کے لیے آپ ممبر رسول پہ بیٹھتے آپ جو ہے ایک تھڑا تھا اس کی اوپر بھی چڑ جائے کرتے تھے تھوڑی نشست اونچی رکھتے تاکہ سب پر نظر آ جائے وگرنا نجی محفل میں میرے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے جو پیالہ دودھ کا آتا کوئی چیز آتی تو آپ پہلے ان کو دیتے پھر اسی سے خود پیتے اسی سے پھر خود پیتے لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں اللہ کہتا ہے اس تمام شرک کے باوجود ہم نے متاتو ہا اولائے و آباہم انہیں اور ان کے اباؤ اجداد کو دنیا کا مال و مطاب سب کچھ دیا شرک کے باوجود رات کو بوکھا سونے نہیں دیا کیوں؟ اللہ رحیم ہے تو رحمان بھی ہے اور رحمان میں رحمت دنیا کے اعتبار سے عام ہے اور رحیم میں رحمت اخروی اعتبار سے خاص ہے وہ قیامت کے دن اللہ بہربان ہوگا صرف ایمان والوں کے لیے دنیا میں اس کی رحمت سے ہر کوئی فیدہ اٹھا رہے ہیں اپنا پر آیا سارے حتی جاہم الحق رسول و رسول مبین یہاں تک کہ آگیا ان کے پاس ایسا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبین جو ہر بات کھول کھول کے دلائل کے ساتھ سمجھانے والا ایک ایک چیز لوگوں کو نکھیڑ کے بتانے والا اپنے اور پراہے میں فرق بتانے والا اللہ اور شیطان کے درمیان فرق بیان کرنے والا توحید اور شرک کے مابائن فرق بیان کرنے والا سنت اور بیدت کے درمیان فرق بیان کرنے والا لما جاہم الحق کو جب آیا ان کے پاس حق کالو کہنے لگے حازہ سہرون یہ جادو ہے یہ کیا ہے وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ہم اس کو نہیں مانتے یہ کفر ہے جیاں ہم نہیں مانتے قرآن کا انکار کر دیا کہنے لگے یہ قرآن جادو ہے محمد الرسول اللہ کے موجزات یہ جادو ہیں قَالو کہنے لگے لَوْلَا نُزِّلَ حَازَ الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمِ کہنے لگے کیوں نہیں اتارا اگر یہ قرآن سچا تھا اگر یہ قرآن اللہ کا کلام تھا اگر یہ قرآن حق ہے اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے پھر کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن عَلَى رَجُلِ مِّنْ قَرِيَتَيْنِ دو بستیاں جو عظیم ہیں مکہ اور طائف ان دو بستیوں کے چودریوں پہ کیوں نہیں نازل ہوا اگر یہ قرآن آنا تھا تو مالدار پہ آتا کسی چودری پہ آتا کسی وڈیرے پہ آتا آیا ہے تو مکہ کے یتیم کے اوپر آ گیا آیا انتخاب کیا ہے یتیم کا انتخاب ہوا ہے نہیں 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 ہم نہیں مانتے اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا ہم پر خوش نہ ہوتا ہمیں سرداری نہ دیتا ہمیں دولت نہ دیتا ہمیں مال نہ دیتا اللہ ہمیں یہ ساری جائداد نہ دیتا معلوم ہوا مال ہونا جائداد ہونا سرداری ہونا یہ اللہ کی طرف سے انام ہے اللہ انام ہمیں دے رہا ہے قرآن کسی اور کو دے دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اوہ شکوا سنیں آجے یہ کیا تھا شکوا حاز القرآن والا راجل من القرية ساریہ تائینِ عظیم عظیم دو بستیاں تھی دو بستیوں میں سے کسی چودری پہ قرآن آتا حالا اب سنو جواب شکوا اہم یقسمونہ رحمتہ رب کا کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو یہ نبوت تو رحمت ہے دنیا کا مال و مطا تو اللہ کے سامنے مچھر کی بھی حسیت نہیں رکھتا یہ نبوت رحمت ہے کیا نبوت کی تقسیم کا اختیار یہ سمجھتے ہیں ہمارا ہے یہ بدبخت ایسا سمجھتے ہیں نہنو قسمنا بیناہم معیشتہم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضہم فوق بازن درجاتن یتخیضہ بازوہم بازن سخریہ اللہ فرماتے ہیں جبکہ ہم نے تقسیم کیا ہے ہماری تقسیم ہے ان کے درمیان روزی کی ہم کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں جسے زیادہ دیتے ہیں اسے بھی آزماتے ہیں جسے کم دیتے ہیں اسے بھی آزماتے ہیں کسی کو ہم دنیا ہی دنیا دیتے ہیں اولاد کوئی نہیں دیتے ہیں کسی کو اولاد دیتے ہیں مال و مطا کوئی نہیں دیتے ہیں کسی کو دونوں دیتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں بیٹا کوئی نہیں دیتے ہیں کسی کو بیٹے دیتے ہیں بیٹیاں کوئی نہیں دیتے ہیں کسی کو مکس دیتے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں پوری دنیا کا ٹیل لگا لے زور لگا لے یہ تو تقسیم ہماری ہے لوگو فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں یہ سارا کچھ ہے و رفع نابازہم فوق بازن درجات جیاں اور بلند کیے ہیں ان میں سے باز کو باز پر ہم نے درجے دیئے ہیں ہم نے بنایا تاکہ یہ اپنا رحبر بنا لیں کسی کو اپنا پیشوا بنا لیں کسی کو یہ ہمارا ساری تقسیم ہے و رحمت و رب کا خیرون ساری کائنات کو میں دولت دے دوں ساری کائنات کو میں ہیرے دے دوں جواہر دے دوں ساری کائنات کی دولت میں ان کے قدموں میں رکھ دوں لیکن میرا پیغمبر رحمت و رب کا یہ جو رحمت ہے نبوت والی یہ جو رحمت ہے نبوت والی خیرون ممہ یا جمعون یہ بہتر ہے کئی درجے اس مال و مطا سے جس پر یہ اتراتے ہیں اور علم جو ہے قرآن و سنت کا یا علم جو ہے نبوت کا اس کا مقابلہ دنیا کی دولت کر سکتی ہے بولو دنیا کی دولت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے سکتی ہے دنیا کی دولت شباد نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ایک بطے کو قرآن قرآن دیا ہے حدیث آئل دیا ہے اس کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت ہے ایک طرف میرا پیغمبر رحمتوں کا رحمت ربے کا اللہ نے دیکھو علم نبوت کو رحمت کہا ہے دنیا کے مال کو رحمت نہیں کہا اللہ نے قرآن کو رحمت کہا مال و مطا کو رحمت بولو نہیں کہا کہا تو کس کو قرآن کو قرآن کی تعلیم کو رحمت کہا قرآن کے علم کو رحمت کہا حدیث کے علم کو رحمت کہا نبوت کو رحمت کہا اور نبوت کے بعد جتنا علم ہے قرآن و سنت کا قیامت تک وہ سب کا سب رحمت ہے اس کے مقابلے میں پوری دنیا دیر لگ جائے وہ زحمت تو ہو سکتی ہے رحمت نہیں ہو سکتی کوئی بات سمجھ بھی ہیں یہ بھی کوئی نہ اچھا اب سنو اللہ ایک اور بات آپ لوگوں سے تاکہ یہ جو دنیا کی چاہت ہے نا یہ تھوڑی سی اس کا شولہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے لَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّتَوْ اُمَّتَوْ اَعْدَا اگر اندیشہ نہ ہوتا ان لوگوں کا کہ یہ ایک ہی طرف ہو جائیں گے لَا جَعَلْنَا تو ہم بنا دیتے لِمَنْ يَكْفُرُ بِرْرْرَحْمَانِ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے لِبُیُوتِ حِمْ ان کے گھروں کی سکو فان چھتیں جیاں من فضت چاندی کی مَعَارِ جِن کی سیڑھیاں چاندی کی عَلَيْهَا يَزْحَرُونَ جن پر یہ چلتے والی بُیُوتِ حِمْ ان کے گھروں کے ابوابن دروازے شروع رن تخت ان کے عَلَيْهَا يَتَّقِعُونَ جن پر تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں زخرفا سونے چاندی کے بنا دیتے نہیں سمجھ آئے اللہ کہتا ہے اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ نہ ہو کہ تمہارے بھی ایمان ڈول جائیں گے تو میں ان کافروں اور مشرقوں کے گھروں کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دوں میں ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دوں میں ان کے تکیے جہاں یہ بیٹھتے لیٹھتے ہیں انہیں سونے چاندی کا بنا دوں تاکہ یہ دنیا کی عیش و عشرت میں صحیح رچ بس جائیں ٹھیک ہے کیونکہ آخرت میں ان کا حصہ کوئی نہیں ہے اگر مجھے اندیشہ تمہارے بگڑ جانے کا نہ ہو تو میں ان کے دروازے سونے کے بنا دوں بڑے بڑے مسلمان دعا کرنا جی ربا اوے شرابیت کبابیوں نو تو سارا کو جی دیتا ہے میں نو تو کوش بھی نہیں دیتا اور دوسرے کے مال کو نا مال کو کہتے ہیں جی اللہ دی بڑی رحمتیں ہو دیتے ہیں اس کو رحمت کہتے ہیں اللہ نے اسے رحمت نہیں کہا اور یہ اللہ کی رحمت بڑی اللہ اللہ نے باہن پھار لیا جی ٹوٹی سی نا اللہ نے باہن پھار لیا جی بڑا پیسہ دیتا ہے بڑی رحمت لیران بیران لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال حدیث دا علم رکھیا تو جنہوں اللہ تعالیٰ نے نبی دی نبی دے مشن الوبستہ رکھیا رحمت تے ہونا لوگوں تے ہوئے جنہوں نے اللہ دے کران واباد کیتا جنہوں نے قرآن و سیننا لیا ساریاں گلہ گو انشاءاللہ نال نال نکھڑ دیا جاندی یہ نہیں تھے رہا گیا تھوڑا جے تھوڑا سا رہ گیا وَلِبُّيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّقِيُونَ میں ان کے گھروں کے دروازے ان کے تخت ان کے تقیہ لگا کے بیٹھنے کی جگہوں کو کیا بنا دوں سونے کا چاندی کا بنا دوں ان کلو زالے کا لمحہ مطال حیاتِ دنیا نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیا کا ساز و سمان ہے دنیا کی زندگی تک محدود ہے کیا جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے امیان کا دوں ٹائم آ جائے کوئی پتہ نہیں جتنی دیر لوٹ پانی نے پا لو جتنی دیر یعشیاں مارنیاں جے مار لو جتنی دیر خوش و نئے ہو لو جتنی دیر تم نے دنیا کے مالو متا کے مزے لینے لے لو یہ سارا سونہ یہ چاندی یہ محل یہ چشمیں یہ تکیے یہ میاں گدے یہ ساری آیاشیاں لما مطال حیاتِ دنیا یہ صرف دنیا کا مالو متا ہے والآخرتو اندہ رب کا والآخرتو اندہ رب کا جیاں جیاں آخرت تیرے رب کے ہاں ہے للمتقین صرف متقیوں کی پھر ان کی آخرت نہیں ہے پھر آخرت کس کی ہے متقیوں کی وہ کیا ہے آخرت میں جو جنت جو باغ دوں گا اس کا گاس بھی دنیا کے زافران سے آلا ہوگا گارہ مشکہ ہوگا اینٹی یا کوت کی ہوگی سبحانہ وہاں تو پھر ہر چیز ہے نا اب سنو جی مقصد کی بات ساری باتیں اللہ نے بیان کی ہیں اب آگئی ہے بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے میں یاشو انذکر الرحمن جو بھی یاشو غفلت برتتا ہے یاشو غفلت برتتا ہے غیر ذمہ داری دکھاتا ہے کس میں انذکر الرحمن رحمان کے ذکر یعنی کتاب و ذکر قرآن سے جو غفلت برتتا ہے کس سے قرآن سے بولو قرآن سے غفلت برتتا ہے قرآن کی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھتا قرآن کی تعلیم کو علم نہیں سمجھتا نہ خود سیکھتا ہے نہ اولاد کو سکھاتا ہے اور قرآن کی خاطر تھوڑی سی محنت کو بھی وہ جان لیوا سمجھتا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں نقیز لہو شیطانا کیا فرمایا نقیز لہو شیطانا جیہاں لوگو جو کوئی غفلت برتا ہے قرآن سے مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان ہم اس پر کیا مسلط کر دیتے ہیں بولو شیطان مسلط کر دیتے ہیں فاق ہوا لہو کارینن پھر وہی اس کا دوز ہوتا ہے بندہ خوش ہو جاندہ تیندہ با ٹائم ہی کوئی نہیں ملدا ہاں جی ٹائم نہیں ملدا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس قرآن سننے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے جی مجھے گھر میں جلدی ہوتی ہے مجھے فلان جگہ پہ کام ہوتا ہے فلان جگہ پہ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے شیطان مسلط کر دیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اب اس کا دوست اللہ نہیں ہوتا فاہوا لہو کارینن وہ شیطان ٹھیک رستے پہ ہیں بندہ کی سمجھ دے میں صحیح میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے پڑھنے ہاں سی رکوع پڑھ کی آئی دا سویرے کامتیں نکلی دا رکوع قرآن دا پڑھ کی آئی دا جاؤ جا آگے کسی اور نو آکھو اوزا ڈگل ٹائم کوئی نہیں اتنا ہم پڑھتے ہیں ہم کرتے ہیں یہ ساری باتیں وہ یار ہے نا جو شیطان وہ اس کو تھیلاتا ہے وہ کہتا ہے ترجمہ نال نہ پڑھ سادہ سادہ پڑھ لے سادہ دی تینوں کی سمجھ آنی ہے چل پڑھ لے خیر ہے ترجمہ نال دی تینوں سمجھ آ جائے گی سمجھ آ گئی تو میرا کھاتا ختم ہو جائے گا وہ رکتا اسے حتی اذا جا آنا یہاں تک کہ ایسا شخص جب ہمارے پاس پہنچے گا رہ قیامت کے دن قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ بَعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَلْقَرِينَ وہ کہے گا اپنے ساتھی سے ہائے کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا تو تو بڑا بد ترین دوست نکلا کیا کہے گا کاش کہ تیرے اور میرے درمیان مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہوتا تو اور میں کبھی ملتا ہی نہ اللہ تعالی مجھے تیرا دوست نہ بناتا تیرے سپرد نہ کرتا تو میرے ذمہ نہ لگتا میں قرآن کا ساتھی بن جاتا میں اللہ کا دوست بن جاتا لیکن اللہ کا دوست بننے کے لئے قربانی ہیں تو پھر جائیں یاریاں و یاریاں نبانیاں سوکی ہیں درینہ ہے شاقیہ تے فاقیہ تیری یارینو اسان زمایا تے بلیا تیری یارینو زمایا تو یہ تو اللہ کی دوستی ہے یہ تو اللہ کی دوستی اتنی اسان تو نہیں ہے نا اس لئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی تعلیم سے وابستہ فرمائے اور اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہمارا ویکلی پہلا درس قرآن ہے جو اس جمعے کو پچھلے جمعے کو انانس ہوا تھا تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ حصہ لیں زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہر فیلڈ کے